یہ جو اے اے سای ہے باوردی ہے یہ اپنی پولیس اہلکار جو خاتون ہے اس کو گندی اور غلیز گالیاں دے رہے اور آپ نے دیکھا یہ اس کو مارنے کی دمکیاں دے رہے ہے کہ میں تجھے ماروں گا اور صرف دمکیاں نہیں دے رہا بلکہ اٹھ کے جاتا ہے اپنی سیٹ سے اور بقاعدہ اس خاتون پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے ان کا آپس کا جو معاملہ تھا آپسی جو بھی وہ بھی میں تفصیل میں بتاتا ہوں لیکن جو بھی تھا ایک پولیس اہلکار اٹھ کے خاتون کو مارنے جا رہا تھانے کی حدود میں جب وہ ڈیوٹی پر بھی ہے اور اپنی وردی میں بھی ہے اس کے باوجود وہ خاتون کو اٹھ کے اپنی سیٹ سے مارنے جاتا ہے حملہ کرتا ہے یہ مناظر بھی پہلے آپ دیکھیں پھر مزید اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ واقعہ اکارا کے ایک تھانے میں پیش آتا ہے جس میں یہ دونوں مرد اور عورت جو ہیں دونوں پولیس اہلکار آپس میں کسی نجی معاملے پر بحث کر رہے ہیں اور یہ جو پولیس اہلکار اے ایس ای ہے یہ بسکلی خاتون کو یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی بھی طرح سے بلیک میل نہیں کرو ورنہ میں آپ کو دیکھ لوں گا اور یہ کہتے ہوئے گندی اور غلیز گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے اور اٹھ کے بقاعدہ خاتون پولیس اہلکار کو مارنے جاتا ہے یہ واقعہ پیش آتا ہے تھانے کی حدود کے اندر اس ٹیبل پر جس ٹیبل پر بیٹھ کے اس پولیس اہلکار نے بڑی تمیز کے ساتھ سائل کو سننا ہوتا ہے اور اس کو انصاف فرام کرنا ہوتا ہے آپ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ اگر ایک پولیس اہلکار وردی میں ہونے کے باوجود اس طرح کے سلوک کے ساتھ ایک خاتون پولیس اہلکار کے ساتھ ایسے بات کرتا ہے اور اگر میرا اور آپ کا کوئی مسئلہ اس بندے تک پہن جائے تو یہ کیسے بات کرے گا یہ کتنی درندگی کے ساتھ بات کرے گا یہ کتنی غلیز گالیاں دے گا یہ وہی پنجاب پولیس ہے جس کے دفاع کے لیے آئی جی پنجاب صاحب میدان میں آ جاتے ہیں اور پھر دفاع کرتے ہوئے شاہی جڑ جیسوں کو بھی ماف کر دیتے ہیں شراب پیتے اہلکاروں کو بھی ماف کر دیتے ہیں اور ان جیسے افراد کو بھی اب ماف کر دیا جائے گا یا پھر ایک معمولی سا نوٹس لیا جائے گا اس واقعے کا اور ختم ان کو یہاں تو موتل کر دیا جائے گا اور چند دنوں کے بعد دوبارہ بحال ہوں گے اور یہی شخص اسی سیٹ پر بیٹھ کے دوبارہ کسی سائل کے ساتھ دوبارہ کسی افراد کے ساتھ اسی ٹون میں اسی زبان میں بات کرے گا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کیونکہ ایسی کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ ان کو پتا ہو کہ ہم سے پہلے بھی کوئی شخص عبرت کا نشان بنا تھا ایسی زبان استعمال کرنے پہ اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے جب ایسی کوئی مثال ملتی ہی نہیں ہے تو یہی چیز ان کو دلیری دیتی ہے ہمت دیتی ہے اور یہی دلیری ان کو مجبور کرتی ہے پھر ایسی زبان استعمال کرنے میں اور وہ بھی ایک خاتون کے ساتھ اس وقت پہ جب یہ اپنی سیٹ پر ڈیوٹی کے لیے بیٹھا ہوا تھا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب سے میری ہاتھ بان کے گزارش ہے کہ خدارہ ان کی وردیاں تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہونا تھا ان کے جو پولیس چیشن کے موڈلز ہیں وہ چینج کرنے سے کچھ نہیں ہونا تھا ان کی تربیت کریں ان کے کریکٹرز بدلیں تاکہ یہ عام عوام کو سہولت فرام کر سکے عام عوام کے دلوں میں ان کی عزت بیٹھ سکے عام عوام کے دل میں یہ ڈر نہ ہو کہ ہم جائیں گے تو ہمیں بھی ایسی گالیاں پڑیں گی ہمیں بھی ایسی یہ شخص اٹھ کے مارنے کے لیے آئے گا اگر اپنی خاتون پولیس اہلکار کو یہ ایسے مار سکتا ہے یہ اٹھ کے آکے حملہ کر سکتا ہے یا کہ مکے مار سکتے خاتون کو تو یہ عام عزت باقی رہ سکے